تو دوستو میرے پاس بہت ساری کوئریز آئیں بہت سے کسٹمرز مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یار انفینکس کا زیرو فائیو جی فون لیں یا ریڈمی نوڈ 30 پرو پلس لیں یا ریڈمی نوڈ 30 پرو لیں یا ریڈمی نوڈ 30 لیں کیا لیں کس پرائز میں کون سا فون لینا چاہیے تو دوستو میں یہاں پہ پر فورمنس پروسیسر یا اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو میں نے live feel کر آیا ہے جو چیز genuine ہے honest review دوں گا اسی بہت پہ آپ decide کر سکتا ہوگا کہ آپ کو کون سا فون لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اگر دوستو پرائز کی بات کریں تو انفینکس زیرو آپ کا under 20 میں آ جاتا ہے اور ریڈمی نوڈ 30 پرو آپ کا above 20 ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک بجٹ سگمنٹ میں کروڈ ڈسپلے لینا چاہتے ہیں تو آپ انفینکس پہ جا سکتے ہیں اور اگر ایک high end performance فون چاہتے ہو تو آپ ریڈمی نوڈ 30 پرو پلس پہ جا سکتے ہو یہ ہو گئی پرائز سگمنٹ کی بات اگر آپ یہ confused ہو کہ کون سا فون لینا چاہیے کس کی ڈسپلے کیسی ہے کس کا کیمرہ اچھا ہے اور کس کی performance اچھی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو ڈسپلے کی بات کریں تو انفینکس زیرو فائیو جی کی اور ریڈمی نوڈ 30 پرو کی ڈسپلے کی بات کریں تو ریڈمی نوڈ 30 سریز کی کافی اچھی performance کی بات ہے تو نوڈ آؤٹ دوستو ریڈمی نوڈ 30 پرو کافی اچھا سموڈ چلتا ہے اور کیمرہ وغیرے کی بات کر لیں جو مینڈ ڈیفرینسز ہے کیمرہ کی دوستو ریڈمی نوڈ 30 سریز تو بیٹ نہیں کر پا رہا بڑ ہاں 30 پرو انفینکس زیرو فائیو جی کو بیٹ کر دے رہا ہے کیمرہ کالیٹی کافی اچھی ہے انفینکس سے اگر نوڈ 30 لینے جا رہے ہو تو نوڈ 30 چھوڑ کے انفینکس زیرو فائیو جی جا سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر آپ کو کرو ڈسپلے وغیرہ مل جاتے ہیں ایک بجٹ سگمنٹ میں اور اگر آپ کا بجٹ اوپر ہے تب آپ 13 پرو پہ جا سکتے ہو یا 13 پرو پلس پہ جا سکتے ہو ای ہوپ دوستو آپ کی کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگتے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا ان کنفیوز بھائیوں کے ساتھ جو زیادہ کنفیوز ہیں کی پندرہ سے بیس ہزار روپے کی رینج میں کون سا فون لینا چاہیے تو یہ ریڈمی کی سریز آئی ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تو نوڈ آر دوستو اگر آپ کا بجٹ ہے تب آپ اس پر جائیں اگر بجٹ اوپر ہے تب آپ اپنے حساب سے فون لے سکتے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگتے ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا دوستو با بائی